ایران نے 33 ممالک کو ویزا فری انٹری دی ہے جس میں تار سب جی سی سی ممالک ہیں سعودی عرب جن کے ساتھ ان کے دہائیوں کے مسئلے رہے ہیں سینٹرل ایشیا کے لیٹن امریکہ کے بہت سارے اور ملکوں کے انڈیا کو بھی ویزا فری انٹری دے دی ہے آن ارائیول آپ کو ویزا ملے گا تار سب پاکستان نیبرنگ کنٹری ہے ہماری بائی لیٹرل کو پانچ عرب ڈالر کی ٹریڈ ہے دو عرب ڈالر فارمل ہے تین عرب ڈالر بورڈر ٹریڈ اور اس طرح کی چیزیں ہیں پاکستان کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں ایران نے دیا ہمارے تو بہت سارے ایک واقعہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ بھائی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی چھوٹی سی خبر ہوتی ہے اسے لے کہ یہ ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی والے یابد بھائی سو ایپ چودری ہے ایسے لوگ جن سے ہیں وہ جن سے نا وہ کر دیتے ہیں پرموٹ کر دیتے ہیں انڈیا کو یہ ایک واقعہ نہیں ہے ایران نے ویزا فری انٹری کا بول دیا امان کے سلطان اس ٹیم انڈیا میں موجود ہیں یو اے ای کی بات کریں یو ایس کی بات کریں یہ تو آلیڈی بڑی دفعہ بات ہو چکے کہ جب نے انہیں ہائیہ سیول ایوارڈ دے دیا سارے اسلامی کنٹریز انڈیا کے ساتھ رلیشن بہتر کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی انڈیا میں ڈیموکریسی ہے ہم کیوں نہیں سمجھ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے پاکستان کا اور ایران کا تو ویزا فری آج سے پچاس سل پہلے سے چل رہے ہیں اب نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے میں بتاتا ہوں آپ کو جتنے ایران میں پاکستانی جاتے ہیں وہ ڈنکی لگا کے جاتے ہیں بھائی جان تو ویزا فری تو ان کا پہلے سے ہی چل رہے ہیں یورپ جانے کے لیے ایران جاتے ہیں ایران سے پھر آگے جاتے ہیں تو ڈنکی لگا کے پہلے ہی جا رہے ہیں ہم انڈیا سے ایک قدم آگے ہیں اس جگہاں بھی ہمیں ویزا فری ان کے کہنے کی ضرورت نہیں ہم ویسے ہی چلے جائیں گے چلے جاتے ہیں اور ڈنکی لگا کے دو نمبری طریقے سے ایران نے بھی معافی مانگی انہوں نے کہا باقی سارے آ سکتے ان کو کوئی نہ آئیں انہوں نے کہا یہ بغیر بیزے کے جو آ جاتے ہیں ان کو بیزے کی ضرورت کیا ہے یہ پک اپ ٹرکوں کے اوپر سو سو بندہ بیک کے آ جاتے ہیں ان کو پیدل چل کے آ جاتے ہیں بیزے جنے کی کیا ضرورت ان کو انہوں نے کہا بگیر بیزے سے آ رہے ہیں لاکھ لاکھ بندہ ایک راس کر کے ترکی جا رہے ہیں ان کے ساتھ کے ٹرازرٹ پہ آتے ہیں ادھر سے چلتے ہیں اگر سے نکل جاتے ہیں اور سارے زیادہ ماندی باہدین گجرات ماندی اسے آل کوٹ میں بندے سے ملا ہم سرپرائز میں بندے کو گریس ملا اس پر ماندی باہدین تو اس میں نے کہا سناو جوارے پیپر بان کے اسے پیپران کیا لوڑی کو پیپران کیا لوڑی کو بیزوں کی یا کیا ان کو ضرورت ہے بادر کرنا پاسپور بنوانا تو یہ کرنا تو بہت ہے یہ بیسے بڑا ایک سوچنے والی بات ہے کہ انہوں نے ایک نون مسلم کنٹری کو زیادہ پریفر کی ایک مسلم کنٹری سے جن کے باڈرز بی اٹھے چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کو فرسٹ و آل جو مسلم کنٹریز ان پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے بڈ انڈیا اب خود ہی جیسے پروگرس کر رہا ہے اور جیسے اس کی ایک مسلم کنٹری ہونے کے ساتھ وہ ہمارے نیبر بھی ہیں تو انہوں نے ہمارے دشمن ملک کو ویزا فری کر دیا تو نائنٹین سکتری فائی میں بھی انہوں نے انہی کا ساتھ دیا جاہن دوستو دوست ابھی ایران نے ایک گھوشنا کری جس کے اندر فیفٹی تری کنٹریز کو انہوں نے ویزا انہوں نے رائیول دے دیا ہے سب سے یہ بڑی عجیب بات یہ رہی کہ پاکستان ہمیشہ برادر ملک مسلمان ملک اوما چوما پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہا کہ ایران سے ہمارے زیادہ تعلقات ہیں انڈیا کے نہیں ہیں دوستو اس لسٹ کے اندر پاکستان کا نام شامل نہیں ہے جس کو لے کر پاکستان میں ایک تہلکہ سا مچ گیا کیا انڈیا کو کیسے انہوں نے دے دیا ہمیں کیوں نہیں دیا تو اس اس بات کو لے کے ان کے یوٹیوبر سڑکوں پر نکل گئے جس میں کہ شویب چودری ہوا سنام جد ہوئی اور شیلہ خان ہوئی ایون کے ڈاکٹر کمر چیمہ ہے جو وہ بھی اس پر شوک کرنے لگے ساجی طرح صاحب سے ڈسکشن جل رہی تھی ان کی جس میں ساجی طرح صاحب نے سپش طور سے ان کو بتایا کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے پوری دنیا کے لیے آپ یہ مسلمان کا چورن یا ایک برادر ملک ہونے کا چورن یہ نہیں بکنے لگا دنیا نے آپ کو سمجھ لیا ہے کہ آپ فروڈ کرتے ہیں آپ کی منٹلٹی فروڈ کرنے کی ہے دھوکہ دھڑی کرنا آپ لوگ کی فطرت میں ہے جس کارن یہ لوگ کوئی بھی آپ پر بشواش نہیں کرتے چاہے وہ مسلمان کنٹری کیوں نہ ہو اور پاکستانیوں کو ویسے بھی ویجا کی جورت نہیں پڑتی وہ ڈنکی لگا کر جاتے ہیں ٹرکوں میں لوڈ ہو کر جاتے ہیں کسٹیوں میں بیٹھ کر جاتے ہیں نہ ان کو تو پاسورٹ چیئے نہ ان کو ویجا چیئے دوستو ان کا بات چاہے وہ کس بے میں کہہ رہتے ہیں لیکن لوجکلی وہ بات صحیح تھی کہ پاکستان لوگ کر کیا رہے ہیں اس سمیں جس دیش میں جاتے ہیں اس دیش کا بھٹا بھٹا دیتے ہیں وہ ان کو بڑیہ سے بڑیہ کنٹری میں بھیج دو وہاں بھی وہ لوگوں نے اپنا جو ڈھانگیا دھکانا ہوتا ہے وہاں کے سوسائٹی کو سپوائل کرنا ہوتا اس دیش میں رہتے ہیں اس کو اپنا سمجھتے ہی نہیں ہیں جس اسی کاران ہے کہ مسلمان دیش اور دوسرے دیش دیش آوائیڈ کر رہے ہیں کہ پاکستانی ان کے دیش میں انٹر ہو اسی سلسلے میں ایران نے جو کرا وہ شادیس کو سوچ کر کیا ہوگا کہ پاکستانی ان کے دیش میں نہ آئیں دوستو اس کو لے کر اپنے شوشل میڈیا میں ترہ ترہ کے لوگ کے ریاکشن آنے لگے آپ کو میں ایک ریاکشن میں سناتا ہوں اور اس میں میجر گروہ آ رہے ہیں جنہوں نے سپشٹ بات بتائی کہ کیا ریجن ہے کیوں نہیں ایران نے ان کو بھیجہ دیا ایران نے سپشٹ کہا کہ بسکلی جو ریجن ہے پیچھے اس کے یہ ہے کہ ایران نے پائپ لین بشائی جو کی پاکستان کے ساتھ سہمتی سے بنی ایران اپنے ایران بچھاتا لیا گیس اور پائپ لین بچھا کے لیا بورڈر دک پہنچا ہو تو پاکستان نے اس کے پیسے بھی لیے اور پیسے بھی کھرچ لیے اور پر وہ پائپ لین نہیں ڈالی آگیا اپنے دیش میں جب ایران نے پوچھا ہویا آپ نے ایسا کیوں کیا تو بولتا ہے یہ آپ پر شینکشن لگے ہیں بولتا ہے شینکشن تو ہمارے پاس انیس سو انانوے سے لگے ہوئے ہیں آج آج کوئی نوے نہیں لگے ہیں تو آپ کو یہ پہلے بتا سوچنا چاہیے تھا ان کا پیسے کی کمی ہے تو پیسے لے لو کہتا ہے ہم نہیں بنائیں گے پیسے لے لیں گے پر بنائیں گے نہیں ایران اس بات سے بھی ان سے خف ہے ہو سکتا ہے یہ بھی کارن رہا ہو پیچھے تو دوستو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ساری چیزیں آپ کے سامنے نکل کے سامنے آجیں کہ پاکستان ہی کیا سوچتے ہیں اور سچا ہی کیا ہے آج چلتے ہیں ویڈیو کی طرف برادر روڈہ مسلم کنٹریز ہے لیکن اس نے پاکستان کے لیے سا کوئی انیچیٹیو نہیں لیا انڈیا کیلئی کیوں لیا سر اس میں یہ ہے نا دیکھیں میں نے جو آپ کو پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی بات کی تھی کہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ لٹریسی ریٹ دیکھ لیں وہاں پہ لوگوں کا سورس آف انکم دیکھ لیں اب وہ آئی ٹی میں ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں ہمارا جو ملک ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا اور ہمارا یہ ہی تھا کہ یہاں پہ اللہ کا نظام ہوگا اور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں ان کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے گا تو ہمیرا وہی پھر کہنا ہے کہ ہم آج پھر وہی سارا کچھ بھول گئے ہم ہیں آپ کو مضبوط ہے یا نہیں 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 ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہے ارمان کی طاقت ہے جب اسلام ہوگا تو کبھی اندو لوگ آگے نہیں جائے گا بھرپائے ان کی اکانومی آپ نے دیکھی فور ٹریلین ڈالرز کی اکانومی ہے فور ٹریلین ڈالرز پتہ کدھنے ہوتے ہیں اتنا پڑھا نہیں ہے مگر میں سیدھا بات بولوں گا نا جو ادھر بیمانی بہت ہی ہے ادھر وہ عوام جو ہے نا وہ توڑا سا صحیح چلتا ہے ادھر پاکستان میں دو نمبری زیادہ ہے اس لئے آگے نہیں چلتے عام لوگ تو پھر امانداری ادھر زیادہ ہوگی دو نمبری ادھر زیادہ ہوگی تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے ان کو شاید وہ ڈنکیاں والا ڈنکیاں کا مسئلہ ہے اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ آپ کی ٹریڈ ٹریڈ تو آپ کی ساری سمگلنگی ہے اس کو آپ کو اوپلی کہنا چاہیے کہ ہماری سمگلنگیں بہت ہوتی ہی وہاں سے آپ ایران کی کرنسی آپ کے دو صوبوں میں مسلسل چل رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں آپ کے یارہ ہزار پٹرول پمپوں کے اوپر ایران کا سمگل چکوزہ تیل بکھ رہا ہے آپ اس کو سمگلنگ کینے ٹریڈ نہ کینے کیونکہ ٹریڈ میں آپ خود انٹرسٹیڈ نہیں ہیں آپ سمگلنگ کو پرموٹ کرتے ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ بلکہ میں احران ہوں کہ آپ کے وزیراعظم کو کہنا پڑا ہے آپ کے انٹیریر میسٹر کو کہنا پڑا ہے کہ ہم اپنی جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ سمگلنگ میں انوال ہوں گے ہم ان کو بھی پکڑیں گے کیونکہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں یہ چیزیں لوگ جاتے ہیں دنوں میں عرب پتی بن کے وہاں سے سائیڈ پہ اٹھ جاتے ہیں تو ان سرکمسٹانسز میں کون مو لگائے گا میرا یہ ایک سیٹ بیک ہے جو آج انہوں نے کیا ہے ان کو پریشان ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ ایران کے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ڈانٹ ٹرسٹ یو ایریمور zero relationship with them اب بھارت کے ساتھ دیکھ لیں ان کی ان کا relationship اس طریقے سے ہیں کہ چاہ بہار ہے ان کی انہوں نے lease کی ہے ان کی بورٹ اور کم سلسل استعمال کرتے ہیں بلکہ اس وقت بھارت نے آپ سے request کی تھی کہ وہ ہمیں رہداری دی جائے افغانستان کے لیے آپ نے نہیں دی تو انہوں نے فوراں چاہ بہار کو use کر لیا تو اور دوسرا جو ان کا ایک پرانا relationship ہے ایران کے ساتھ وہ رشین چینل ہے کیونکہ رشیہ کے ساتھ بھارت کے بہت پرانے درینہ ان کے relationship رہے ہیں آئے سے بیس سال پہلے تک تو وہ completely رشین بلاک اور اسی طریقے سے ایران جو ہے ان کو رشیہ کی support حاصل اور اس وقت میرا خیال میں they are a better relationship لیکن بھارت میں جس طرح کہتا ہوں کہ it's a regional power ہے بلکہ they are they are behaving like a super power جس طرح ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے ٹونی بلکن کی موجودگی میں کہا تھا کہ امریکہ is not the only super power on the planet anymore تو وہ تو اس level پہ ہیں وہ تو مجبوری ہے دنیا کی کہ ان کے ساتھ relationship رکھیں میں نے اگلے دن آپ کو کہا تھا کہ کینیا کو انہوں نے 250 million dollar کی credit line دی ہے اگلے دن انہوں نے میں جب اس چوز کو مزید دیکھ رہا تھا تو انہوں نے ویترام کو اپنے وہ 1 million کی credit line ان کو دی اپنے کشتیاں بیچ رہے ہیں بنا بنا کے ان کو جو shipping گیا you can't compare them with Pakistan at least میرے خیال میں یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے کہ ان کو مہارت کے ساتھ compare کیا جائے کیونکہ آپ کے پاس تو fundamentals ہی نہیں ہیں آپ کے پاس تو basic جو ایک country یا basic society کے اندر fundamentals ہوتے ہیں you have lost that you are continuously losing Pakistan is slipping from your hands like a sand جس طرح ریت ہاتھ سے slip ہوتی ہے اور آپ کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس وقت جو بھی اس وقت decision کر رہا ہے لے رہا ہے کبھی میں نے ان کے موہ سے export کا لفظ نہیں سنا تعلیم کا لفظ نہیں سنا artificial intelligence کا لفظ ان کے موہ سے پتہ نہیں کیوں ان کے زبان رکھ جاتی ہے اور حالاکہ ان سب کے بچے لندن پڑ گئے سب policy maker آپ کے آپ کا جو اٹھار میں 90 grade کا بھی افسر ہے اس کے بچے لندن لیکن اپنے جو سامنے دوسروں کے جو بچے ہیں ان کو کہتے ہیں جہاد گلے کٹاؤ سنامجد خان سے سنتے ہیں کہ وہ دیکھئے کیا لوگوں سے پوچھ رہی لوگ کیا جواب دے رہے ہیں آزرین ایران جس کے پاکستان کے ساتھ فرینڈلی تعلقات ہیں اور پاکستان اور ایران کے بورڈر بھی ساتھ ساتھ لگتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایران نے انڈینز کے لیے ویزا فری انٹری کر دی ہے پاکستانیوں کو ایران میں انٹری کے لیے لائن میں لگنا پڑے گا ویزا بنانا پڑے گا لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انڈیا کے پاسپورٹ کی ویلیو بہت زیادہ بڑھتی چلی جار رہی ہے پاکستان کے لیے سختیاں بڑھتی چلی جار رہی ہے جیسے اکانومی بوسٹ کر رہی ہے رہی ہمارے سپسیفک ریزنز ہو سکتے ہیں جیسے انڈیا کو زیادہ پریفرٹ کیا ہمارے خیال میں یہ شوق خبر ہے مسلم کنٹری ہونے کے ساتھ ہمارے نیبر بھی ہیں تو انہوں نے ہمارے دشمن ملک کو ویزا فری کر دیا تو 1965 میں بھی انہوں نے انہی کا ساتھ دیا تھا تو میں تو ہی ہوں گے شیمفل شیمفل کیوں بھئی دیکھیں مسلم کنٹری ہمارے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں چھوڑ کے وہ صرف جا رہے ہیں انڈیا نے اپنا نام بنایا ہے مارکیٹ میں انڈیا ایک برینڈ بننی چکے پاکیس ہمارے پاس پورے لہور دودھ ہمیں سہی طرح سے ملتا نہیں ہم نے صرف اپنا ریپورٹیشن کو گرایا ہی ہے بسیقلی انڈیا نے اپنا نام بنایا ایک اچھے مارجن پہ ٹھیک ہے ان کے لئے بنتا تھا یہ میں تو انڈیا کو ویلڈا نہیں کہنا جاؤں گا ان کو ممالک اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور ان کو کوئی ایرانیوں کو اپنا فائدہ نظر آیا کہ انڈیا اس ٹائم ڈویلپنگ کنٹری میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ الریڈی ڈویلپ کر گیا اور ایک ورلڈ کی اکانومی سٹیج پہ ایسے میں آگیا کہ وہ دوسرے ممالک کو سپورٹ کر سکتا میرے خیال سے ہران نے انڈیا کو فیوریزم دی ہے یہ جب سے ان کی جو حکومت سعودیہ کی جب چینج ہوئی ہے نا ان کے جو خاندانی والی آہد سے جب وہ چینج جو جنریشن آئی ہے تو ان کے آنے کے دیکھ لیں وہاں پر سعودی آرم میں کذبی آپ نے نہیں سونا کہ وہ پر کلاب کھولے ہوں گے وہ بھی کھولے ہیں اور انڈیا نے کھولے ہیں اور ان کی جو لابی سرہ جو اسرائیل کر رہے ہے جو کرسی پر بیٹھتا ہے وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا عوام کا کوئی بھی نہیں سوچتا اب ایک عظیم لیڈر نام تو نہیں لنگا سب کو سمجھ آجائے کی ویسے بھی اسے ہم لوگوں نے جیل میں ڈالا ہو ہے کس بنا پر کوئی پتہ نہیں ہے اس کی کیا گلتی ہے وہ ایک واحد شخص تھا جس نے یو این میں کھڑے ہو کے اسلام میں اسلام فوبیا کے بارے میں بات کی کہ ایہ کنا عبدو ایہ کنستائین اس کے لیے ہمارے لیے نا تو آئل اور نا ہی ویزا فری انٹری ایران جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہمارے پاکستان کے ساتھ اور حاصل کے یہ مخلص ہی نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم انڈیا سے تلقات ہونے چاہیے ہماری تو ساری ان کے ساتھ سرادی انڈیا کے ساتھ اندر مدین وہاں جو ان کے صدر ہیں انہوں نے بلایا انہوں کو عزت دی ایک ہندو کو ایک مسلمان نے اس لئے بڑی شرم ناک ہمارے لئے اس میں سیکھنے والی بات ہے مطلب یہ کہ وہ دیکھیں نا اپنے ملک کو اوپر لے کے جا رہا ٹھیک ہے نہیں میں سیکھنا ہمیں کیوں سیکھنا چاہیے نہیں نہیں انڈیا کو پاس اپنی سرمایہ وہ تو خود اپنے ملک لوگ کو دے رہے ہیں ان کے لوگ ایسے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں کسی سے کرزا لینے کی ہم اس لئے پبندی کہ ہم امیرکا دباؤ ہے ہر بندے کو دو ڈواب دینا جانتا ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ دو ڈواب نہیں دے سکتے ایک بار موڈی صاحب یہاں میاں صاحب کے بلانے پہ آئے تھے اور انہوں نے یوتیوں نے خصوصا یوتیوں نے کہا تھا جی وہ گھردار ہے میاں آج اگر ہم چاہے ایران سے آئل لینا لینا چاہیے لینا چاہیے بلکل دباؤ ہے کوئٹا میں کراچی میں آئل آتا ہے نا چاہیے سستہ ملے ہم ریشیہ کے باغ رہے ہیں ہم ادھر دوسرے ملکوں کے باغ رہے ہیں تو ہم ایران سے تمہاری سپلائی آجاتی ان کی جو گورنمنٹ ہے نا وہ اپنے پبلک کے ساتھ سنسیر ہے انڈیا کی ظاہری بات ہے آپ ان کے ماشاءاللہ حالات دیکھ لیں کہاں سے کہاں چلے گئے سب سے پہلے سبزیاں الیکٹرونکس بائکس گاڑیاں گاڑی وہاں پہ بڑی سستی ہے اور فورچونر گاڑی وہاں پہ آج بھی ساٹھ لاکی ہے ادھر ایک کروڑ ساٹھ لاکی ہے اس سے زیادہ ہی کہہ سکتے کیونکہ وہ شدت پسند لوگ جو ہیں اور کسی کو وہاں پہ پولیو کے کترے نہیں پلائے گے تو ہمیں خاص کر پلائے گے جس طرح ہمیں ملک سے ہم آئے یا جنگل سے نکل پولیو کے کترے تو پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پلائے جاتے آپ کو پلائے تھے جی جی انہوں نے پلائے ہمیں پاکستانی دیکھا تو انہوں نے کترے بھی پلائے اور سب ملک کے جا رہے تھے ہمیں پوچھا کہ پاکستانی ہم نے کہا جی تو دو کترے پلائے دیئے ہم نے پی لیے بس اس ٹیم سمجھ نہیں تھی فاس ٹیم جا رہا تھا ٹریٹ کیسے کرتے ہیں عربی عربی بس پاکستانی کے معاملے میں کافی سخت ہیں وہ بس پیسے کے لالج کرتے ہیں جو ہمارے اسلامی ملک پیسے کے لالج نہیں کرتا ہمارے اسلام آگی ایران تو اسلامی ملک ہے نا ہمارے لیے ریکوائرمنٹ ویو آف نہیں کی انڈیا کے لیے کیونکہ انہیں ترقی بھی ہمارے ملک ماشیاللہ ہماری نماز وہ ترقی ہماری وہ دین ہو گیا لیکن ہر بچہ پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہے کام کے لیے باہر جانا چاہتا ہے ہمیں باہر کے دنیا اپوریشنیٹی کیوں نہیں دے رہی ہے ہم آگے نکل 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 بڑھ اگر امریکہ کے بات کرے کینیڈا کے بات پڑوسیو پہ سب بڑے مہربان ہیں اور ہمارے سب کو پتہ ہے ملک کے اندر یود جو بے روزگار ہے لیکن کوئی بھی ہم پہ مہربان نہیں ہو رہا بس انفورچنیٹ ہے بہت اور ہونا چاہیے تعلقات نہیں کچھ نا امید ہو ہاں جی نا امید ہو کیسا مستقبل نظر آرہے جی ان حالات میں ان حالات میں تو بس ختم سب کچھ سمجھ نہیں کوئی امید نہیں بس دو وقت کی روٹی ہے وہ مل رہی ہے تو بس کھالیں گزارہ کر رہے بس اگر آپ کو تو ملک چھوڑ کے باہر جانا چاہ گے ہاں جی چلے جائیں گے ٹکٹ ہو جائے ہاں جی ہو جائے گی چلے جائیں گے ادھر سے کیوں اتنی تیزی سے عوام نکل کے باہر کے ملک جانا جاتی ہے ایڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں نہیں سپورٹ کر رہے تو اس وجہ سے ہمارے زیادہ ضرورت ہے ہمارا ملک کافی ٹاف حالات سے گزر ہے ہمارے پاس دوستو ان سبی کی بات سن لی ہم نے ہمیں جو فیکٹ وہ میجر صاحب ہی بتا بائیں گے کیونکہ میجر صاحب اس پہ بہت بڑی پکڑ رکھتے ہیں فوران فیرس کے اوپر یہی ہمیں چاہی سپشٹ کریں گے آپ سنتے ہیں میجر صاحب کی بات ایران اسلامی ریپبلک ہے اور بلکل جس کو کہتے ہیں کہ کٹر والے ہیں شریع وریع فالو کرتے ہیں پتھر مار دو اس کو کھوڑ مطلب پورا اے ٹو زیڈ وہ فالو کرنے کی کوشش کرتے جو ان کی رجیم ہے اس وقت لیکن ان لوگوں نے پاکستان کو کیوں اگنور کرا جب کی کپ کون تھے اور جو وہاں کے ہیڈ تھے ایران کے وہ لوگ آئے تھے انہوں نے بولا کہ بورڈر ایریاز میں ہم مارکٹ کی بھی بات کریں گے اور مارکٹ وہاں پر لگائیں گے جہاں پر پاکستانی اور ایرانی اپنا سامان خرید فروض کر سکیں بیج سکیں بورڈر پر مارکٹ جسے ٹریڈ بڑھے گی لیکن دوستو ایسا کیوں ہے کہ مسلمان دنیا پاکستان کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے باقی دنیا تو دیکھ نہیں دیکھتی ہے یہ لوگ کیوں دیکھتے ہیں جس امارجن آپ سوچ سکتے یہ مجھے اتنی ہنسی ہائی اس دن جب میں نے سنا کہ تالیبان نے تالیبان نے ایک پبلک اناؤنسمنٹ کری ہے اور افغانوں کو بولا ہے کہ پاکستان مجھ جانا وہاں پہ ٹیررزم کا خطرہ ہے تالیبان is telling افغان نیشنل don't go to پاکستان because you could be victim of a terror attack تو ایسا کیوں ہے کہ ساؤڈی ریبیا ان کو منع کر دیتی ہے اور یہ بول دیتی کہ پاکستان کی سٹی کے لوگ آئیں گے تو ان کو ویزا نہیں دیں گے یو ایسا کیا ہے پاکستان کے اندر کیا خوبی ہے کہ سب لوگ ایک بار زلیل کرتے ہیں اور مسلمان دیش دو بار زلیل کرتے ہیں اب میں آپ بتاتا تھوڑی چیز دیکھیں دوستو ایسا ہے کہ پاکستان نے سب کو دھوکہ دیا ہے ایران کے ساتھ انہوں نے جینے مرنے کی کسمیں کھائیں اور ایران کو بول دیا پنجابی میں بولا کہ یہ اسی بھی مسلمان تھے تسی بھی مسلمان اب ایرانیوں کو پنجابی سمجھ میں نہیں آتی تو انہوں نے بولا ہاں مسلمان سمجھ میں آگیا انہوں کو باقی سمجھ نہیں ہے اپنے بھائی ہیں ایران نے بنائی یہ گیس پائپ لائن کیونکہ پاکستان نے ساری دنیا کی قسمیں کھالی اور انہوں فیصلے خود کر سکتا ہے باشاور قوم ہے کلمہ پڑھ کے ملک بنائے چھوٹی بات تھوڑنا let's do it ایرانی ان کے جہنسے میں آگئے پاکستانی ہوں کے اگر کوئی اور ہوتا نا پھٹ سے بولتے تھا کہ چو رہی ہیں یہ جھوٹ بولیں گے یہ پیسہ لے بھاگیں گے بہت بنائیں گے تو ایران نے بولا پھر ہم تمہیں پیسے کیوں دیں گے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر سینکشن لگ رکھے ہیں امریکہ کے اوپر اور اگر ہم آپ سے ٹریڈ کرتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر بھی سینکشن لگ سکتے ہیں ہم تو مر جائیں گے کیونکہ نہ ہم امیر ہیں نہ ہم خودمختار ہیں نہ ہماری عزت ہے اب ایران کہتا سینکشن تو ہمارے اوپر 1979 سے لگے ہوئے ہیں تو بھائی جب 1979 سے سینکشن ہمارے اوپر لگے ہوئے ہیں تو یہ تو بات تمہیں پہلے بولنا چاہئے تھا اب ایران ہو گیا گصہ پاکستان سے ایران گصہ ہو گیا ایران کوٹ آف جسٹس میں تمہارے خلاف خیس کریں گے اور تمہیں ہمیں فائن دینا پڑے گا 18 عرب ڈالر 18 عرب ڈالر سارے کے سارے پاکستانی 25 کروڑ ملکہ انہوں نے 18 عرب ڈالر کا نام نہیں سنا آج تک انہوں کو پتہ ہی نہیں 18 عرب ڈالر اور وہ پڑے گا اب پاکستان اس من جس میں پھز گیا ہے اور پاکستان بار بار ایران کو یہی کہہ رہا ہے کہ اس مسلمان جو اسلام کا معاملہ ہے یہ واسطہ آپ مذہب کا دیتے ہو یہ چوبیس گھنٹے ٹھیک نہیں لگتا دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کیا کارن رہے ہیں پیچھے کہ پاکستان کو انہوں نے رائیو بھی جانی دیا جبکہ 53 کنٹری جس میں کے ویتنا بھی ہو گیا ملیشیا ہو گیا اور سوڈی ہو گیا انڈیا تو اس میں پوریٹی پر ہے تو اس کر کے انکو پریشانی ہو رہی ہیں تو ہونی تو لاجمیں کیونکہ جاتے وہ اپنے آپ کو نہیں چینج کرتے اپنا اٹھ چینج کرتے اپنے کسی بھی دیش میں جا اس کو اپنا نہیں سمجھ موسیقی